رامپور محصب میں بھارتی سنسکرتی کا حصہ رہی داستان گوئی پر ایک خاص پروگرام پیش کیا گیا جس میں دلی کے داستان گو ساحل آغا دہلوی نے راجہ وکرہ مدتے پر ایک ایسی داستان گوئی پیش کی جس میں سماج کے لیے ایک بڑا سندیش چھپا تھا یہ سندیش تھا دیش کے لیے محبت کا دھرم کے آدھار پر دیش میں محبت تو نہیں کی جا سکتی پر ہر دھرم کے لوگوں نے اپنے راجہ سے ففاداری کی ہے داستان گوئی ایک ایسا فن ہے جو انگریزوں کے دور میں ختم کر دیا گیا تھا جو کہ ہمارے کلچر کا ایک خاص فن تھا دراصل داستان گوئی ایک بہت پرانا فن ہے ایک دور تھا جب داستان گوئی ہر چھوٹے بڑے کلچرل پروگرام کا حصہ ہوا کرتی تھی لیکن دیرے دیرے یہ آٹھ ختم ہونے کی قرار پر پہنچ گئی آج دیش میں چند کلاکار اس فن کو بچائے ہوئے ہیں دیش کی جانے مانے داستان گو ساحل آغا دہلوی نے اس فن کو بچانے کے لیے دیش بھر کے الگ الگ حصوں میں تحریک چلا رکھی ہے ساحل چاہتے ہیں کہ ہماری پڑھے لکھی نوجوان پیڑی اس فن کو جانے سیکھے اور اس شما کو بجھنے نہ دے اسی کے مدندرہ ساحل نے رامپور کے مدیہہ انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایک ورشاپ کیا جس میں قریب سو سے زیادہ بچوں نے حصہ دیا رامپور سے نیوز میکس کے لیے دیشان احمد خان